مور دین کپلز بٹ نوٹ لورز کے اپیسوڈ نمبر ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کی پراتھنا کر رہی رہتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک دوسری لڑکی آتی ہے جو کی فسل کر کے پہلے لڑکی کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اکاری تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اکاری اس لڑکی کو دیکھ کر کے سوچنے لگتی ہے کہ شیوری یہاں پہ اور پھر وہ سوچتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے شیوری اور ایک اور لڑکے کی ب اکاری سے کہ کیا تم یہاں پہ میریج پریکٹیکل کے لیے اپنے پارٹنر کے لیے پری کرنے آئی ہو تو پھر اکاری وہاں سے بینہ کچھ کہے ہی بھاگ جاتی ہے اور شیوری وہاں پہ جا کے پراتھنا کرتی ہے جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے میریج پریکٹیکل کے بارے میں جو کی ان کے سکول کے اندر ہونے آلے ایک بہت زیادہ عجیب چیز ہے جس کے اندر ایک فیمیل سٹوڈنٹ اور ایک میل سٹوڈنٹ ایک نیولی ویڈ میریج کپل کے طور پہ یہ ساری چیزے ایک لڑکا بتا رہا تھا اپنے دوست کو لیکن اس کے دوست کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سائے کے سائے چیزے بکواس ہے اور وہ گیم کو کھلنے میں ہی لگا ہوا تھا تو پھر وہ دوسرا لڑکا کہنے رکھتا ہے کہ جیرو مجھے تم سے کئی بر جلن ہوتی ہے کہ تم کس طریقے سے ان سبھی پکسل آرٹ کو دیکھ کر کے اپنی امیجنیشن کا استعمال کر لیتے ہو جس کے بعد وہ اسے اسی گیم کا 3D ورزن دکھاتا ہے جس کے اندر س سارے کیرکٹر کا فیدہ ریالسٹک تھے ساتھی ساتھ جیرو کی فیوریٹ کیرکٹر پرنسس کلورس بھی تو پھر جیرو کہتا ہے اسے پکسل آلے گیم اس لئے پسند ہے کیونکہ وہ زیادہ انوسینٹ اور اچھے لگتے ہیں سمپل سے پھر وہ آچانک سے تبھی شیوری کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ آکاری آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے ان لوگوں سے راستے سے ہٹنے کے لیے تو پھر وہ سبھی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جیرو کا دوست ہارو پھر کہنے لگتا ہے کہ آکاری سچ میں کافی اچھی دیکھتی ہے اور وہ سکول کے اندر کا فیدہ پوپولر بھی ہے لیکن جیرو کہتا ہے اسے تو ایسا بلکل نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی گھمنڈ میں رہتی ہے اور ان لوگوں کو ہمیشہ ہی اگنور کرتی ہے تب ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پہ ایک دوسرا لڑکا آ جاتا ہے جس سے آکاری اچھے سجا کر کے بات کرنی لگتی ہے اور اس لڑکے کا نام مینامی رہتا ہے ہارو پھر کہنے لگتا ہے کہ مینامی سچ میں بہت زیادہ اچھا دیکھتا ہے اور وہ ایک لڑکا ہے لیکن اسے پھر بھی اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ وہ اس کے سامنے بلکل بھی نہیں ٹک سکتا ہے اور جو آکاری رہتی ہے وہ بھی مینامی کو کافی ادھائی پسند کر رہی رہتی ہے لیکن جیرو ان سبھی چیزوں سے دھیان ہٹا کر کے اپنے گیم کو کھیلنے لگتا ہے تاکہ وہ اپنے برائیڈ کو بچا سکے لیکن سکول کی بل بچ جاتی ہے اور جیرو کلاس کے اندر آ جاتا ہے کافی اداسی کے ساتھ شیوری پھر پوچھنے لگتی ہے جیرو سے کہ کیا وہ میریج پرائٹیکل کو لے کر کے کافی زیادہ ہی نروس ہے تو فی جیرو سوستا ہے کہ اصل میں شیوری اس کی بچپن کی دوست ہے اور وہ اسی کے ساتھ اچھے سے باتیں کر پاتا ہے اور شاید شیوری ہی اس کا پہلا پیار بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پہلا پیار آپ کو کبھی نہیں ملتا ہے اور شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے آلہ ہے تب بھی وہاں پہ ان کی ٹیچر آ کر کے انہیں بتانے لگتی ہے میریج پرائٹیکل کے بارے میں جہاں پہ انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک ڈوم کے اندر رہنا ہوگا اور وہاں پہ کیامرا لگے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک سنسر بھی لگایا جائے گا جو کہ ان کے پوائنٹ کو کالکولیٹ کرے گا ان کی فیلنگز کے حساب سے لیکن وہ لوگ سٹوڈنٹ ہیں اس لئے ان کے بیڈروم ایک دوسرے سے الگ رہیں گے اور ہمیشہ دروازے کے اوپر ایک فنگرپرنٹ سکینر رہے گا اور ان سبھی میں جس کے بھی سب زیادہ پوائنٹ رہیں گے ان لوگوں کو رانکنگ کے حساب سے رکھا جائے گا اور انہی پہ ان کے مارکس بھی دیے جائیں گے لیکن ان سے بھی چیزوں کے اوپر دھیان دینے کے بجائے جیرو سوچ رہا تھا کہ ہر کلاس کے اندر پندرہ لڑکے اور پندرہ لڑکیا ہے اور سکول کے اندر ٹوٹل پانچ کلاسز ہیں تو اس کے ون آؤٹ اف سیونٹی فائف چانسز ہیں شیوری کے ساتھ ایک پیر بنانے کے وہ اس کی چائلڈھوڈ فرنڈ ہے لیکن اگر وہ دنوں ساتھ میں پیر ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں ایک کپل بن جائیں پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر وہ بوس کو ہرا پائے گا بینہ ڈیمج لیے تو پھر وہ دنجیون کے اندر آگے جا کر کے پرنسز کو بھی بچا لے گا لیکن جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اسے پرنسز کلورک مل لے کے بجائے لانسیا ملتی ہے جس سے اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے اس کے بیڈ لک کی وجہ سے ایسا کچھ بھی زیادہ نہیں ہونے آلا ہے لیکن پھر وہ خوش ہو کر کے سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب میرا بیڈ لک ختم ہو جائے گا اس چیز کے ساتھ ہی لیکن پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اگلے ہی سین میں جو اکاری رہتی ہے وہ اٹھائی رہتی ہے جیرو کو اور کہہ رہی رہتی ہے کہ تمہارے ساتھ میں یہاں پہ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں تو پھر جیرو یہ سن کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے تو تم مجھے چھوڑ دو جس کے بعد اکاری وہاں پہ بیٹھ کر کے جیرو سے کہنے لگتی ہے کہ آکر اس کا پیر اس کے ساتھ ہی کیوں بنا ہے تو پھر یہ سن کر کے جیرو کہتا ہے یہاں پہ اصلی وکٹم تو وہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی اور کے ساتھ ایک پیر بنانا چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اکاری یہ سنتے ہی کہہ دیتی ہے کہ کیا وہ شیوری کے ساتھ پیر بنانا چاہتا تھا تو پھر جیرو کہتا ہے آکر اس سے کیسے پتا تو شیوری بتاتی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر یہ صاف صاف لکھا ہے لیکن جیرو جو بھی سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہونے آلہ ہے کیونکہ وہ تو پوری طریقے سے ایک بیکار انسان ہے یہ سن کر کے جیرو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا رہتا ہے جس سے اس کے تین پوائنٹ مائنس ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر کے شیوری کہتی ہے ان کے تو پوائنٹ بھی کم ہو گئے ہیں اس لئے اب ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا ہوگا جیرو پھر پوچھنے لگتا ہے آخر اس کا کیا قارن ہے کیونکہ اس طریقے سے تو ان کے پوائنٹ مائنس ٹین تھاؤزن ہو جائیں گے شیوری کہتی ہے کہ کیا اس نے ٹیچر کی ایکسپلانیشن کو نہیں سنا تھا کہ اگر ان لوگوں کے منت کے آخر میں پوائنٹ زیادہ رہیں گے تو پھر وہ لوگ ٹاپ ٹین کی رانکنگ کے اندر جا پائیں گے اور اپنے پارٹنر کو بدل پائیں گے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جیرو کہنے لگتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک نیولی ویڈ کپل کی طرح رہنا ہوگا میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ سن کر کے شیوری کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بس اے رانک تک جانا ہوگا اس کے لئے انہیں چاہے جو بھی کرنا پڑے جس کے بعد وہ جان بوجھ کر کے جیرو کے پاس آ جاتی ہے اور اسے پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے اور جیرو کبھی بھی اتنا قریب ایک لڑکی کے نہیں آیا تھا تو وہ بھی کافیادہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے لیکن انہی سبھی چیزوں کی وجہ سے ان کے پوائنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور جیرو وہاں سے جانے لگتا ہے کچھ پینے کے لئے خریدنے تو پھر یہ سن کر کے اکاری کہتی ہے کہ اسے بھی کچھ چھئیے پینے کے لئے اور پھر جیرو وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اکاری وہاں پہ بیٹھ کر کے رونے لگتی ہے کہ وہ بھی مینامی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی لیکن اب شاید وہ ایسا نہیں کر پائے گی اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو جیرو رہتا ہے وہ ڈرنکس خرید لیتا ہے لیکن پھر وہ دیکھتا ہے مینامی کے ساتھ شیوری کو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھے سے باتیں کر رہے رہتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیر بھی رہتے ہیں ساتھے ساتھ ان لوگوں نے ایک دوسرے کا فرسٹ نیم بھی لینا شروع کر دیا تھا یہ ساری کسائے چیزیں جیرو کو کچھ خاص پسند نہیں آتی ہے اور وہ وہاں سے دوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جیرو ڈپریشن میں بیٹھا ہوا رہتا ہے اور اسے دیکھ رہے رہتی ہے اکاری جس کے بعد جیرو کہنے لگتا ہے کہ وہ مینامی کے خلاف کبھی بھی نہیں جیت پائے گا تب ہی وہاں پہ آ کر کے اکاری اس کے سر کو سہلاتی ہے جس سے جیرو اس سے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اسے اس طریقے سے دوسروں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے تو پھر اکاری کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اگر ایر رنگ تک پہنچنا ہے تو انہیں ایک ہیپی اینڈنگ کی ضرورت ہے اور وہ اس طریقے سے ہار نہیں مان سکتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو لگتار کوشش کرنی ہوں گی اور نئی نیچیزوں کو ایکسپیرینس کرتے رہنا ہوگا تب ہی وہاں پہ ہارو آ جاتا ہے جیرو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے اکاری یہ دیکھ کر کے سوچنے لگتی ہے کہ اسے ابھی کیا کرنا چاہیے پھر وہ کہتی ہے جیرو سے اسے کس کرنے کے لئے لیکن جیرو کو یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ اس چیز کو لے کر کے کافیدہ گھبرا بھی جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہارو رہتا ہے وہ بھی لگتار بیل بجانا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف اکاری کہہ رہی رہتی ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ کبھی بھی کسی طریقے کے اچھے ریلیشنشپ میں نہیں آ پائے گا جیرو ان سبھی چیزوں سے پریشان ہو کر کے کہتا ہے ابھی اسے دو اور ڈائی کی سچوئیشن کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور وہ بینہ سوچے سمجھے ہیں جا کر کے اکاری کو اس کے لپس کے اوپر کس کر دیتا ہے اس کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے جیرو ہارو کے ساتھ اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ ہی اکاری اسے ایک ایڈیٹ کے طرح ٹریٹ کرتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو اکاری رہتی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کس تو کرنا تھا لیکن لپس کے اوپر نہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جیرو کو جو کی سو رہا تھا اور وہ سپنے میں دیکھ رہا تھا کہ اسے آ کر کے پیار سے شیوری جگہ رہی ہے لیکن اصل میں وہ اس کے سر کے اوپر بہت زور سے مارتی ہے اور وہ شیوری کی جگہ اکاری رہتی ہے جو کہ اسے مدد کے لئے کہہ رہے رہتی ہے کھانا بنانے میں آگے وہ جیرو سے کہنے لگتی ہے کہ اسے اس چیز میں اس کی مدد کرنی ہوں گی اچھی طریقے سے تو پھر جیرو کہتا ہے آخر وہ ایسا کیوں کرے کیونکہ وہ تو سپسپ شیوری کو ہی پسند کرتا ہے اکاری کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اٹھا کر کے اسے یہاں سے باہر فیک دے گی تو پھر جا کر کے جیرو اس کی مدد کراتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیرو سکول کے اندر کام بھی کر رہا تھا تب ہی وہاں پہ ان کے ٹیچر آ جاتی ہے اور جیرو سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ کلاس کی ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے تو پھر جیرو بتاتا ہے کہ اس سے کسی اور نے ایسا کرنے کے لئے کہا تھا جو کہ اس کا دوست ہے ٹیچر پھر کہتی ہے جیرو سے کہ وہ اکاری کو لے کر کے سکول کے آخر میں ان سے ملنے کے لئے ان کے آفیس کے اندر آ جائے یہ سن کر کے جیرو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سمجھ گیا تب ہی وہ دیکھتا ہے ونڈو سے باہر مینامی اور ساتھ ساتھ شیوری کو جو کی ایک دوسرے کے کافی قریب رہتے ہیں اور انہی سبھی چیزوں کی وجہ سے جیرو کلاس کے اندر بھی کافی در ڈپریس رہتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ شیوری اور مینامی ایک دوسرے کے کافی در قریب آ رہے ہیں اور جیرو کو تو لگا تھا کہ اگر وہ کلاس کے اندر اس طریقے سے اداس بیٹھا رہے گا تو پھر شیوری اس سے کارن پوچھنے لگے گی لیکن وہ تو ایسا بالکل بھی نہیں کر رہی ہے پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر شیوری جا کر کے مینامی سے کہتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور مینامی پھر کہنے لگتا ہے جیرو کے بارے میں اور شیوری اس سے کہتی ہے کہ وہ تو صرف اس کا پرانا دوست ہے اور اسے یادہ کچھ نہیں تو پھر آکے جیرو کی کیا حالت ہوگی دینہ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بارش ہو رہے رہتی ہے اور جو ہارو رہتا ہے وہ امبریلہ لائے تھا لیکن جیرو نہیں تو پھر جیرو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ امبریلہ شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ کافی ادا بورنگ ہوگا ہارو پھر کہنے لگتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ یہاں پہ تھوڑے دل تک رکھ سکتا ہے جب تک بارش نہیں ختم ہوتی آگے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ ماری کے لئے پیسوں کو بچا رہا ہے یہ سن کر کے جیرو کہنے لگتا ہے کہ کیا اب اس کی گرل فرنڈ اس کے لئے اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے تو پھر آرو کہنے لگتا ہے کہ مارن کے بنائے ہوئے اوملٹ رائس اسے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی وجہ سے ہی اس کا جو لب میٹر ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تب ہی وہاں پہ اکاری آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ بھی جاری ہے مینامی کے ساتھ کیریوکے کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑے دیری ہو جائے اور جیرو اپنے لئے کھانا بنا کر کے کھا لے تو پھر جیرو کہتا ہے اسے ابھی یاد آیا کہ ٹیچر نے ان دونوں کو بلایا تھا اپنے آفیس کے اندر تو پھر یہ سن کر کہ اکاری کہتی ہے کہ وہ اکیلے ہی ان سبھی چیزوں کو سمال لے گا اسے بھروسہ ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہارو تب ہی کہنے لگتا ہے کہ اس کے پاس شیوری بھی ہے اور ابھی تو اکاری بھی تو کیا وہ کوئی حیرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ساری باتیں سن کر کے جیرو کہتا ہے اسے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں جس کے بعد وہ اکیلے ہی ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور پھر ٹیچر کہتی ہے کہ یہ کوئی گیم نہیں ہے اسے لئے اچھا ہوگا کہ وہ جلدی سے جلدی اکاری کے ساتھ باتیں کرے اور ایک ہیپی مارچ کپل کی طرح رہنا شروع کر دے دوسری طرف ہمیں اکاری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مینا میں کی سنگنگ کی تعریف کر رہے تھی اور مینا میں بھی پھر کہنے لگتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اکاری بھی بہت اچھا گاتی ہے تو پھر اکاری بھی کہنے لگتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرے گی پھر میں واپس سے جیرو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ بلکل بھی نہیں رک رہی تھی جیرو پھر سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو اکاری اپنے لب انٹرسٹ کے ساتھ ہے اس لئے اچھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر جاتے ہوئے کنوینین سٹور سے کچھ کھانے کے لئے بھی کھرید لے لیکن تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے شیوری اور جیرو کو بتاتی ہے کہ کمیٹی میٹنگ کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی اور کیا بارش ابھی تک یہاں پہ نہیں رکی ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ امبریلہ لانا بھی بھول گئی ہے لیکن اس کی یہ ساری باتیں بھی جیرو کو کافی ادھا ہی کیوٹ لگ رہی تھی تب بھی اچانک سے شیوری اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے جس سے جیرو کافی ادھا گھبرا جاتا ہے تو پھر شیوری کہتی ہے کہ اصل میں اس نے وہاں کھڑکی کے اوپر ایک بھگ دیکھا تھا جو کہ صرف اسے پہ ایک ڈرائنگ تھی شیوری پھر کہنے لگتی ہے کہ آج صبح بھی اس نے ایک بھگ دیکھا تھا جس سے جیرو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیوری اتنا زیادہ قریب اس لے گئی تھی مینامی کے کیونکہ اس نے وہاں پہ ایک بھگ کو دیکھ لیا تھا لیکن ان سبھی چیزوں کے بیچ میں جیرو شیوری کے پورے نام کو استعمال کر رہا تھا تو پھر شیوری اس سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ وہ سپ اور سپ اس کا فرسٹ نیم ہی لے جیرو شیوری کے ریکویسٹ کرنے کے طریقے سے ہی پوری طریقے سے حیران ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پہ مینامی آ جاتا ہے شیوری کہتی ہے کہ اسے تو لگا تھا کہ مینامی کیریوگے کے لے گیا ہے اور وہ یہاں پہ لیٹ آئے گا تو پھر مینامی کہتا ہے کہ اسے امبرالہ سٹرنڈ کے اندر اسے اس کا امبرالہ دیکھ گیا تھا تو وہ یہاں پہ اسے یہ امبرالہ دینے کے لیے آ گیا جیرو پھر کہنے لگتا ہے شیوری سے کہ اسے یہاں سے گھر واپس جانا چاہے مینامی کے ساتھ اور پھر وہ وہاں پہ اس کے پورے نام کا استعمال کرتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے شیوری سمجھ جاتی ہے جو جیرو ہے وہ اس کے فرسٹ نیم کو اس لئے نہیں لے رہا ہے کیونکہ وہ بھی مینامی کی گرل فرنڈ ہے یہ ساری چیزیں باہر کھڑی ہو کر کے اکاری بھی سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی مینامی اور شیوری کے جانے کے بعد وہاں پہ اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہے جیرو تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے اکاری اس کے امبرالہ کے ساتھ وہ لوگ واپس گھر جا رہے رہتے ہیں تو اکاری کہتی ہے کہ آخر امبرالہ شیئر کرنے میں لوگوں کو کیا مزا آتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر وہ اکیلا تھا شیوری کے ساتھ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کہیں باہر کیوں نہیں گئے تھے کیونکہ اگر وہ لوگ باہر گئے رہتے تو پھر ابھی مینامی کے ساتھ اکاری اکیلا کے نیچے رہتی ان سبھی چیزوں کا جواب جیرو سرپ اور سپ سوری میں ہی دے رہا تھا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اکاری کہنے لگتی ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے شیوری کو جیتنے کی کوشش کرنے آلہ ہے وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا ہے ان سبھی چیزوں سے جیرو سمجھ جاتا ہے کہ اصل میں اکاری اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ خود سچ میں ایک بہتی بڑا لوزر ہے تب ہی اکاری کہنے لگتی ہے کہ اسے تو کافی ادھا بھوک لگی ہے تو پھر کھانا خریدنے کے لئے کہتا ہے جیرو اس سے لیکن وہ منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود بنائیں گی اور پھر وہ گھر جا کر کے اوملٹ رائز بنا دیتی ہے جو کہ کافی اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا پھر وہ کہتی ہے جیرو سے کھانا شروع کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہی وہ سونس کو لے کر کے اس کے کھانے کے اوپر ایک دل بنا دیتی ہے اور پھر جیرو کھانا کھانے لگتا ہے جو کہ اسے کافیدہ پسند بھی آتا ہے جب اکاری کھانے جا رہی رہتی ہے کھانا تو پھر جیرو اس سے رکنے کے لئے کہتا ہے اور اسے کھانا خود ہی کھلانے لگتا ہے تو پھر شیوری اسے کھانا کھانے سے منع کر دیتی ہے پہلے تو جس سے جیرو کہنے لگتا ہے کہ کیا اکاری کو پتا بھی ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ امبارسنگ تھی جیرو کے لئے تو پھر اکاری آگے جا کر کے کھانا کھا لیتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کافیدہ قریب بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد وہاں پہ کال آ جاتا ہے ہارو کا اور پھر فون لے کر کے جیرو چلا جاتا ہے واش روم کے اندر اس سے باتیں کرنے کے لئے کہ آخر ان دونوں کا دل اتنا تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے